بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہانی پلیٹ فارم میں خوش آمدید تو چلیے دوستو سنتے ہیں شمیکہ کی نووی قسط کنیہ لال جی ان لوگوں کا مہوار کیا خرچہ ہوتا ہوگا میں نے اس سے پوچھا یہی کوئی تین یا ساڑھے تین ہزار روپے اس نے ذہن کے گیلکولیٹر پر حساب کر کے بتایا ٹھیک ہے تمہیں ہر مہینے چار ہزار روپے مل جایا کریں گے تم شن کر اس کے گھر والوں کو بقائدگی سے اناج اور دوسرا سامان پہنچاتے رہنا میں نے اس کی حوض پوری کرنے کے لیے کہا بابو جی میں خود ان کے گھر کے اندر سامان رکھ کر جایا کروں گا آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں پھر ذرا وقت کے بعد اس نے کہا ہاں چار ہزار روپے مہوار کی ادائیگی میں دیر نہ ہو اور نہ کبھی سلسلہ ٹوٹے تمہیں کوئی شکایت نہ ہوگی مگر اس بات کا دھیان رکھنا کہ ان لوگوں سے عزت سے پیش آنا اگر مجھے اس قسم کی کوئی شکایت ملی تو تمہارے تمام کھاتے جلا دوں گا میں نے اس کو دھمکی دی کیسی بات کرتے ہو بابو جی میں اپنے گھر سے پہلے ان کے گھر میں اناج بھیجوا دوں گا ان کا احترام اپنے ماتا پتا سے بھی زیادہ کروں گا اب میں چلتا ہوں کنیہ لال نے دھوتی میں پیسے اڑوسے اور رام رام کرتا ہوا چلتا بنا بیٹے یہ آپ نے کیا کیا اپنی محنت خون پسینے کی کمائی ہم لوگوں پر لٹا دی شنکر کی ماں نے کہا ماں جی یہ کمائی میرے محنت پسینے کی نہ تھی یہ تو مجھے کسی نے تحفے میں دی تھی جو میں نے کنیہ لال کو بے دھڑک دے دی اور ابھی تو مزید رقم بجی ہوئی ہے جو آپ کی جائدات اور زیورات گروی رکھے ہیں وہ بھی چھڑوانے ہیں شنکر کیا تم چودری صاحب کو یہاں بلال آوگے میں نے شنکر سے کہا تو وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے انہونی بات کر دی ہو بیٹے ہم غریب لوگوں کی کیا مجال کہ چودری صاحب کو اپنے گھر بلال آئیں وہ تو ہم جیسوں کو اپنے قریب کیا اپنی حویلے کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتے شنکر کے پتا جی نے کہا میں ابھی سمجھتا تھا کہ چودری کسی بھی گاؤں کا ہو ایسا ہی اکھر متکبر اور نخوت والا ہوتا ہے اسے اس کا غرور تکبر ہی لے ڈوبتا ہے میں یہ بات جانتا ہوں پتا جی مگر کیا کبھی کبھی گنگا الٹی نہیں بہہ سکتی تم ٹھہرو میں ابھی اپنے ایک دوست سے کہتا ہوں کہ وہ چودری صاحب کو بلال آئے میرا خیال ہے چودری صاحب اس کی بات ضرور مانیں گے کیونکہ وہ اسے اپنے قریب کیا حویلی کے اندر بھی جانے سے نہیں روک سکتے شاید میری باتیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے دل ہی دل میں شمیکہ کو بلانے کا عمل دہر آیا اب یہ عمل مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا چند لمحوں میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے ماں جی سے کہا ماں جی ذرا سی زہمت ہوگی ذرا دروازے پر میری دوست آئی ہے اسے اندر تو لے آؤ وہ فوراں اٹھ کھڑی ہوئی چند لمحوں میں شمیکہ کو اندر لے آئیں میں نے ماں جی اور پتا جی سے اور شنکر سے شمیکہ کا تعرف کروایا اور چھوٹے بچے کا بھی جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا شمیکہ کو مختصے طور پر شنکر کی داستان سنائی اور کہا شمیکہ چودرے صاحب کے پاس ان لوگوں کے مکان جائدات اور زیورات گیروے رکھے ہیں وہ چیزیں ان سے چھڑوانی ہیں آپ کو صرف اس لیے زہمت دی ہے کہ یہ کام میرے یا ان لوگوں کے بس کا نہیں ہے اس لیے برائے مہربانی آپ جا کر چودرے صاحب کو یہیں بلالائیں اور ہاں چودرے صاحب سے کہنا کہ وہ ان لوگوں کے تمام کاغذات زیورات لیتے آئیں اور اپنے پیسے لے جائیں شمیکہ میری بات سمجھ چکی تھی وہ جانے لگی تو ماں جی نے اس کا بازو تھام لیا ٹھہرو بیٹی یہ تمہارا دوست تو بہت جلد باز ہے ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے اور حیرت ہے کہ جمع بھی لیتا ہے ارسلان بیٹا تم پہلی بار ہمارے گھر آئے ہو بغیر کچھ کھائے پیے نہیں جانے دوں گی شانتی جلدی سے کھانا لگا دے شنکر کی ماں نے حسرت بھری نظروں سے مجھے اور شمیکہ کو دیکھتے ہوئے آواز لگائی امہ جی کھانا لگ چکا ہے آپ سب لوگ یہاں آ جائیں شانتی کی آواز میں خوشی کی لہر شامل تھی ہم دوسرے کمرے میں گئے تو کھانے کی خوشبو نے ہمارا سواگت کیا اب تو بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تھی ہم نے کھانا شروع کر دیا بیٹی ارسلان ایک بات کہوں بورا تو نہیں مانوں گے ماں جی نے کھانے کے دوران بات شروع کی نہیں کہیے کیا بات ہے میں نے لکمہ ہاتھ میں روک کر پوچھا بیٹی شمیکہ انتہائی خوبصورت اور کم سند و شیزہ ہے اور تم بھی جوان اور صحت مند ہو پھر تم اس کو کب تک دوست بنائے رکھو گے تم دونوں آپس میں شادی کیوں نہیں کر لیتے ماں جی کے اچانک سوال پر مجھے حیرت ہوئی میں نے مسکراتے ہوئے شمیکہ کی طرف دیکھا تو وہ شرما گئی اس کے رکساروں کی اغلابیاں دمکنے لگیں کانوں کی لوئیں لال ہو گئیں آپ کا مشورہ ٹھیک ہے ماں جی ذرا فرصت ملے تو یہ کام بھی کر لیں گے میرا گاؤں یہاں سے بہت دور ہے جہاں میرے ماں باپ اور بہن بھائی رہتے ہیں ہم لوگ وہی جا رہے ہیں تاکہ اپنے بزرگوں کی رضا مندی اور ان کے سامنے یہ نیک کام سر انجام دے سکے میرے جواب سے مطمئن ہو کر ماں جی سکون سے کھانا کھانے لگیں ارسلان بھائیہ آپ مجھے اپنی شادی میں ضرور بلانا میں دیکھوں گی کہ شادی میں اس قدر حسین و جمیل لگنے والی لڑکی جب دلہن بنتی ہے اور میک اپ سے سجتی ہے تو کیسی قیامت ڈھاتی ہوگی شانتی نے شمیکہ کو مزید شرما دیا ارسلان میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے میں چودری صاحب کی طرف چلتی ہوں اچھا ماں جی میں جلد واپس آتی ہوں اس نے شرم سے گلنار ہوتا ہوا چہرہ چھپانے کے لیے جانے کا بہانہ کیا بیٹا آپ لوگ چودری صاحب کے ساتھ جو سلوک کروگے کہیں آپ کے جانے کے بعد وہ ہم سے بدلہ نہ لے اور دشمنی پر اتر آئے پیٹا جنہیں خدشہ ظاہر کیا اور یہ ممکن میں تھا کیونکہ بزدل اور ڈرپوک لوگ ایسا ہی کرتے ہیں وقت پر بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور بعد میں شیر ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے اسلے اور اپنے کتوں کے زور پر آپ لوگ اس بات کی فکر نہ کریں ہم اپنے ایک ساتھی کو کہہ جائیں گے کہ وہ آپ لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھے لہٰذا ایک چودری تو کیا دس چودری بھی اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے شاید یہ بات بھی شن کر کے گھر والوں کے سروں پر سے گزر گئی تھی شمیکہ جا چکی تھی میرا اشارہ تمنوں کی طرف تھا جو اس علاقے میں رہتا تھا اور اس علاقے کو ہم نے اس کے حوالے کیا ہوا تھا وہ شن کر اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھ سکتا تھا اور کنیہ لال اور دوسرے بنیے کو پیسوں کی ادائیگی بھی کرتا رہے گا اور ان سب کو سیدھا بھی کر کے رکھے گا کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میرا پیٹ تو بھر گیا تھا مگر نیت نہیں بھر رہی تھی اور بھوک بھی کافی لگی تھی سو میں بلا تکلف کھانا کھاتا رہا سب نے کھانے سے فراغت پالی تو میں نے ماجی کا شکر ادا کیا اور ایک موٹی رقم ان کے ہاتھوں میں تھما دی وہ انکار کرنے لگی تو میں نے کہا کہ میں اپنی بہن شانتی کی شادی کے لیے دے رہا ہوں تاکہ جلد از جلد اس کے ہاتھ پیلے کر کے آپ اس کے فرض سے صبح دوش ہو جائیں پھر میں نے شنکر کو بلا کر کہا دیکھو شنکر تم ایک تعلیمی آفتہ اور باہ صلاحیت لڑکے ہو میں تم کو کاروبار کے لیے پیسے دے رہا ہوں تم اس گاؤں میں ایسا کاروبار کرنا جس سے دیگر نوجوانوں کو بھی روزکار مہیا ہو اور وہ بھی کبھی فاقہ زدہ نہ رہیں اور کبھی زندگی سے تنگ آ کر تمہاری طرح خودکشی کی کوشش نہ کریں تم کاروبار کر کے اپنے قدم جمع لینا اور ابھی تمہیں تمہارے مکان جائدات کے کاغذات بھی واپس مل جائیں گے اور تمہارے زیورات بھی اس سے تم نہ صرف اپنی بہن کے شادی کرنا بلکہ اپنا گھر بھی بسا لینا اور سب مل کر ماں باپ کی خدمت کرنا مجھے حق تو نہیں پہنچتا مگر مشورہ ضرور دے سکتا ہوں تمہارے اس گاؤں میں رینا بلکل تمہارے جوڑ کی ہے عمر میں تم سے دو سال چھوٹی ہوگی تم دونوں کی جوڑی خوب رہے گی اگر تم چاہو اور تمہارے والدین کی رضا ہو تو تم اسے دلہن بنا کر اس گھر میں لے آنا تاکہ آسودگی بھی تمہارے قدم چومیں رینا ایک سلجی ہوئی لڑکی ہے یہ مشورہ ہے حکم نہیں اگر تم بہتر سمجھو تو وہی عمل کرنا ورنہ کوئی بات نہیں ہزار ہزار کے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیئے وہ شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اس سے پہلے وہ کچھ بولتا دروازے پر دستہ کھوئی میں نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے پوچھا کون ہے جناب میں چودری دیوداس ہوں آپ نے مجھے بلوایا تھا میں سر کے بل چل کر حاضر ہوا ہوں چودری کی آجزانہ گفتگو سن کر شن کر کے گھر والے حیرت میں ڈوب گئے میں نے جا کر دروازہ کھولا تو آگے چودری دیوداس اور پیچھے شمیکہ کھڑی تھی آئیے چودری دیوداس صاحب یہاں تشریف رکھیں میں نے چار پائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں بابو جی میں جلدی میں ہوں میں تو ان کے زہمت فرمانے سے یہاں آ گیا ہوں اور اپنے ساتھ شن کر بابو کے مکان جائدات کے کاغذ اور زیورات بھی لیتا آیا ہوں جو انہوں نے میرے پاس گروی رکھوائے تھے چودری دیوداس نے شمیکہ کی طرف خوف صدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا چودری صاحب آپ کی کتنی رقم بنتی ہے ذرا حساب لگا کر بتا دیں تا کہ میں اس مکان اور جائدات کے کاغذات اور زیورات کے عوض ادائیگی کر دوں میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بٹوے کی زپ کھولتے ہوئے کہا بابو جی اس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کی سود کی مجمہ بہت پیسہ کھایا ہے میں تو صرف اس لیے حاضر ہو گیا تھا کہ کہیں ان محترمہ سنف نازک کو دوبارہ میری حویلی میں آنے کی زہمت نہ ہو چودری صاحب نے ایک بار پھر شمیکہ کی طرف متجسس نظروں سے دیکھا تو وہ مسکر آ رہی تھی چودری صاحب آپ نے بھی تو زہمت کی ہے قریبوں کے گھر پر چل کر آئے ہیں اور ساتھ میں یہ بھاری کھاتا اور دیگر پلندے بھی اٹھا لائے ہیں میں ان کی قیمت ادا کیے بغیر باز نہیں آؤں گا آپ کو پوری قیمت ادا کی جائے گی جب میں نے سرار کیا تو چودری دیوداز صاحب نے کھاتا کھول لیا یہی کوئی پندرہ ہزار پینتیس ہزار اور پچیس ہزار یعنی ٹوٹل پچیتر ہزار روپے ہوں گے چودری صاحب نے اپنی اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے سے اپنی گول آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے کہا میں بغور ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا خوف کے مارے ان کا چہرہ کیا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا شاید شمیکہ نے چودری صاحب کو اپنی اصل شکل دکھا دی تھی یا پھر کوئی اور حرکت کی تھی جس کی وجہ سے چودری کا برا حال ہو رہا تھا اور وہ اپنا سارا غرور تقبر کو رونتا ہوا ایک غریب انسان کے گھر تک چلا آیا تھا میں نے گن کر پچیتر ہزار روپے چودری صاحب کے ہاتھوں میں تھما دیئے وہ بار بار نئے نوٹوں کو گن رہا تھا اسے حیرت تھی کہ اتنے سے بٹوے میں اس قدر رقم اور وہ بھی نئے نوٹ کس طرح سما گئے تھے چودری صاحب نے کھاتا بند کیا رقم کرتے کی جیب میں رکھی اور اینک درست کرتے ہوئے جانے کی اجازت مانگی اس نے رام رام کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑے تو شن کر اور اس کے گھر والوں نے بھی سکتے کی حالت میں اپنے اپنے ہاتھ چھوڑ دیئے اور سلو موشن میں رام رام کہنے لگے چودری دیو داس شمیکہ سے کترا کر اور نظریں بچا کر گزرنا چاہتا تھا مگر شمیکہ نے اسے روک کر اس کے کان میں سرگوشی کی چودری صاحب اگر ہمارے بعد شن کر یا اس کے گھر والوں یا ان کے رشتہ داروں کو کبھی بھی تنگ کیا تو میں لوٹ آؤں گی ہوا کی طرح اور تم نے دیکھ لیا ہے ہواوں کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا ذرا سی بھی شکایت ملی تو میں تمہاری اس ملازمہ کی زبانی ساری دنیا کو کہلوا دوں گی کہ تم نے اس کے ساتھ اور اس جیسی معصوم اور کم عمر لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہے شمیکہ نے بات ختم کر کے اسے باہر جانے کا راستہ دیا میری توبہ میرے باپ کی توبہ اگر میں اس گھر کا رخ بھی کروں مجھے معاف کر دے میری ماں چودری تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے موں میں بڑ بڑ آ رہا تھا چائے تیار ہے شانتی کی آواز پر ہم سب سہن میں چلے آئے جہاں ایک چھپر کے نیچے ایک بڑی چوکی رکھی تھی جس پر چائے کے سات آٹھ پیالے رکھے ہوئے تھے اور ان سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی ہم سب اس چوکی پر آ بیٹھے شنکر بھائی اور میری پیاری بہن شانتی آپ لوگ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا شنکر اب اپنا کاروبار چلائے گا اور تم اپنی امی کا کام میں ہاتھ بٹانا آپ کے والدین اب آرام کریں گے کیونکہ اب ان کی عمر کا یہی تقاضہ ہے آپ لوگوں کو آپ کے مکان زمین جائدات کے کاغذات اور زیور وغیرہ مل گئے ہیں اب آپ کو ادھار سوڑا لینے کی بھی ضرورت نہیں زیورات کو سنبھال کر رکھنا اور جلد جلد شانتی بہن کے ہاتھ پی لے کر دینا اور ہو سکے تو شنکر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے ہی اس کا بے گھر بسا دینا تاکہ شانتی جائے تو اس گھر کی فضاء سنسار نہ ہو اس گھر میں ایک نئی نویلی دلہن خدمت گزار آ جائے اب ہمیں چلنا چاہیے میں نے چاہے کہ دوران ایک بزرگ کی طرح سب کو نصیحت کی جو سب نے اپنے پلے سے بانگ لی بیٹے تم میں اور شمی کا بیٹی میں کوئی تاثب کوئی رنگوں نسل اور قوم کی بندش نہیں تم لوگ انسانیت کے ناتے جو کام کر رہے ہو ہم اس کے لئے تمہیں جس قدر بھی دعائیں دے کم ہیں تمہارا احسان زندگی بھر ہمیں یاد رہے گا تمہارا خدا قدم قدم پر تمہاری مدد اور حفاظت کرے شنکر کی امی نے مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہا ہم ان کا دھیروں پیار اور دعائیں لے کر گھر سے باہر آ گئے اب کہاں جانا ہے شمی کا نے پوچھا پہلے ہمیں چند ادھورے کام نمٹانے ہیں اس کے بعد ہم اپنے گاؤں کا رخ کریں گے جہاں میرے والدین اور بہن بھائی سال ہا سال سے میرے منتظر ہیں کیسے ادھورے کام شمی کا نے سرسری انداز میں پوچھا ارے بھول گئی کیا ہم نے آمل بابا کو کس کام کے لیے روانہ کیا تھا کیا اس کام کو پورا نہیں کرنا میں نے شمی کا کو یاد دلاتے ہوئے کہا ارے ہاں رینہ کو تو اس کا حق بھی دلوانا ہے شمی کا نے چونکتے ہوئے کہا چلو دیکھو آمل بابا اس وقت کہاں ہیں میں نے شمی کا کی نادیدہ قوت کی طرف اشارہ کیا وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے کھڑی رہی پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دائیں سمت کو چلنے لگی شمی کا تم نے چودر صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ اس قدر خوف صدا تھا وہ اپنا تمام جاہو جلال خاک میں ملا کر ایک غریب انسان کے گھر آ گیا تھا نہ صرف آیا تھا بلکہ تمام گروی چیزیں بھی اٹھا لیا تھا وہ بار بار تمہاری طرف ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور تم سے کترا کر گزر جانا چاہتا تھا ذرا بتاؤ تو صحیح تاکہ سفر بھی باتوں باتوں میں کٹ جائے میں نے گفتگو کی ابتدا کی کیونکہ مجھے چودری دیوداس کی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا جب میں چودری دیوداس کی حویلی کی چھت پر اتری تو مجھے بالائی کمرے سے کسی کم سن لڑکی کے چیخنے کی آواز آنے لگی میں نے اس کمرے کے روشن دان سے جھانگ کر دیکھا گھر کا روشن دان بند تھا مگر اس کے شفاف شیشوں سے اندر کا سارا منظر نظر آ رہا تھا میں نے دیکھا چودری زبردستی ایک پندرہ سولہ سالہ لڑکی کے مو پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے کابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا لڑکی نے اپنی تمام تر قوت صرف کر دی مگر کہاں ہاتھی اور کہاں چونٹی وہ بلی کے مو میں چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی چودری کے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے آدھے چہرے کو ڈھاپ رہے تھے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی چودری کو مزید موقع اور محلت مل گئی وہ اب نہائیت اتمنان اور سکون سے اسے بیزت کر سکتا تھا ابھی وہ اس کی چولی کے بٹن کھول ہی رہا تھا کہ میں ہوا کی طرح اندر کمرے میں پہنچی تو یہ منظر دیکھ کر چودری کے عسان خطا ہو گئے وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا اب اقبال جرم کے علاوہ اور کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئے کیونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا لڑکی بھی ہوش میں آ چکی تھی وہ بھی چودری کے خلاف گواہی دے سکتی تھی کہ چودری اس کے ساتھ زبردستی گناہ کرنے کے در پہ تھا اور پھر میں نے چودری کے کرتوت گنوائے تو وہ حیران سا ہو کر کہنے لگا تم کیا چاہتی ہو تم کون ہو میرے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو جبکہ تم تو میرے لیے ایک اجنبی ہو چودری نے نظریں جھکا کر پوچھا میں نے لڑکی کا کھولیا درست کر کے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا تحفظ کا احساس ہوا چودری صاحب آپ شنکر اور اس کے گھر والوں کو تو جانتے ہوں گے میں نے چودری سے پوچھا تاکہ اپنے مطلب کی بات کرو کون شنکر اس نے حیرت کا اظہار کیا چلو لڑکی ذرا باہر چل کر چودری صاحب کی شرافت کا ڈنکا بجاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اور یہ گاؤں والوں کو جان جائیں میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے کہا دیدھی میرا نام رادہ ہے میں چودری دیوداس کی بیٹی ہوں آج سے سولہ سال پہلے انہوں نے میری ماں کو بھی اسی طرح جبر سے زیادتی کر کے بے عبرو کیا تھا جو ان کی حویلی کی پرانی ملازمہ تھی میرے ابو بھی ان کے ساتھ شکار کھیل لیں گئے اور ایک درندے کا شکار ہو گئے انہوں نے چودری صاحب کی تو جان بچا لی مگر ان پر اپنی جان قربان کر دی یہ ہماری کی گئی خدمت گزاری کا ہمیں یہ صلح دے رہے ہیں کہ بے عبرو کر رہے ہیں اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اپنی ہی بیٹی کو اپنی حوث کا شکار بنا رہے ہیں رادہ نے زاروں کتار روتے ہوئے بتایا چودری دیوداس تمہیں اپنی حوث کے پیچھے اپنے خون کی سچائی اور جذبات کی صداقت رشتوں کے تقدس کا بھی خیال نہیں رہتا یہ تمہاری بیٹی ہے یہ تمہارا خون ہے لانت ہو تم پر میں نے انتہائی حیرت سے چودری کو لانت دکھاتے ہوئے کہا یہ حرام کی اولاد ہے میری بیٹی کیسے ہوئی اس نے نفرت سے کہا کیا تم رادہ کے باپ کے مرنے کے بعد تم نے اس کی ماں کو بے عبرو نہیں کیا تھا تب ہی تو رادہ بول رہی ہے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے میں نے اس کی بھرپور وقالت کرتے ہوئے کہا عورت تو بے وفا ہرجائی اور بے حیاء ہوتی ہے اس کا کیا بھروسہ کس کس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتی ہے اور کس کس سے محبت جتاتی ہے چودری دیو داس نے جب عورت کی تظلیل کی تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا چودری اپنی زبان کو لگام دے عورت تو تیری ماں بہن بیوی اور بیٹی بھی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب بھی بے وفا اور بے حیاء ہیں وہ بھی تو کس کس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتی ہوں گی کس کس سے محبتیں نبھاتی ہوں گی خبردار اگر آج کے بعد تم نے اپنے زبان یا اپنے کسی عمل اور حرکت سے کسی بھی عورت کی توہین کی اگر مجھے آئندہ ذرا سی بھی شکایت ملی تو میں تجھے بھرے بازار میں ننگا کر دوں گی تیری ایک ایک بات ایک ایک راز سے پردہ اٹھاؤں گی پھر تُو کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہے گا لوگ تیری عزت کرنا چھوڑ دیں گے تجھے چودری سے چمار بنا کر گدے پر بٹھا کر پورے گاؤں میں تیرا کالا موں کر کے پھرائیں گے میں نے بامشکل اپنے غصے پر کابو پاتے ہوئے کہا اس توران میں میں نے اپنی جون بھی بدلی تھی رادہ میرے سینے سے چمٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور آنکھیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی اس کی نظر میرے چہرے پر نہیں پڑی تھی میری بدلی ہوئی شکل دیکھ کر چودری کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اس کے قدموں تلے کی زمین کھسک گئی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کمزور انسانوں پر تو اپنی طاقت آزما سکتا ہے اپنا حکم چلا سکتا ہے مگر ایک ماورائی مخلوق پر نہیں ایک نادیدہ طاقت کو وہ اپنے بس میں نہیں کر سکتا ایک مفوق کلفتر چھے کو اپنے نوکروں سے دھکے دے کر باہر نہیں نکلوا سکتا چودری انتہائی سنجیدہ ہو گیا اور بہت خوف سدہ بھی مجھے کیا کرنا ہے تم مجھ سے کیا چاہتی ہو چودری دیو داس نے ہتھیار ڈال دیئے سب سے پہلے تو تمہیں رادہ کی ماں سے اعلانیاں شادی کرنی ہوگی اس کے بعد رادہ کو اپنی حقیقی بیٹی مان کر اسے اپنانا ہوگا مان سمان دینا ہوگا اس کے بعد شن کر اور اس کے گھر والوں کی گروی چیزیں مکان زمین جائدات کے کاغذ اور زیور واپس کرنے ہوں گے میں نے رادہ کو چودری کی طرف چانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے منظور ہے میں اس کی ماں سے شادی کرلوں گا اور اس کو اپنی بیٹی بھی مان لوں گا ان لوگوں کا ہر طرح خیال رکھوں گا روپے پیسے سے مدد بھی کرتا رہوں گا لیکن میں یہ شادی گاؤں والوں سے خفیہ رکھوں گا مجھے اتنی سی چھوٹ دے دی جائے چودری دیو داست نے زمین پر شمیکہ کی جناتی طاقت کے سامنے اپنے گھٹنے دیکھ دئیے وہ ہارے ہوئے لہچے میں بولا میں ابھی شن کر اور اس کے گھر والوں کی گروی چیزیں نکالتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنی علماری کھولی اور کھاتا سنبھال کر کھڑا ہو گیا مزید کیا حکم ہے اس نے پوچھا تمہیں میرے ساتھ شن کر کے گھر چلنا ہوگا یہ گروی چیزیں وہاں دینے کے لیے اور ہاں ان کے عوض تمہاری رکم سود سمیت تمہیں مل جائے گی کیونکہ ہم بھی کسی کا حق ضبط نہیں کرتے اور نہ ہی کسی پر ہم بے وجہ ظلم کرتے ہیں اس کے بعد کی رودات خود تم نے ملاحظہ کی تھی شمیکہ کے موں سے چودری دیو داست کے کالے کرتوتوں کا سن کر میرے کانوں کے کیڑے جھڑ گئے میں حیران تھا کہ کوئی شخص حوص کے ہاتھوں اس قدر پستی میں بھی گر سکتا ہے شمیکہ نے کچھے مکان کے سامنے رکھ کر دروازے پر دستک دی تو میں خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اس سے پہلے کہ میں پوچھتا کیا یہ آمل بابا کا گھر ہے کسی نے دروازہ کھولا سامنے آمل بابا کھڑے تھے وہ ایک نظر میں ہم دونوں کو پہچان گئے آؤ بچو اندر آ جاؤ ان کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی میں آشمیکہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی تھی جس میں ایک گڑری ایک تکیا پانی کا مٹکہ کچھی مٹی کا پیالہ رکھا تھا تاک میں دو چار کتابیں بھی تھی بابا ہم صرف رینہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئے ہیں کیا ہوا رینہ کا کیا وہ لوگ پکڑے گئے جنہوں نے رینہ کو ہوا کیا تھا اور اس کو جنگل میں لے گئے تھے کیا ان کے گروہ کا پتہ چلا کہ آخر وہ لوگ کون تھے جب میں چپ ہوا تو بابا بولے وہ لوگ اسے گاؤں کے تھے اور اپنے وڈیرے کے حکم پر رینہ کو اٹھا لے گئے تھے وہ اس کی عزت لوٹنا چاہتے تھے نہ اسے قتل کرنا اور نہ ہی کسی دیارے غیر کے ہاتھوں فروخت کرنا اسے اغوا برائے تاوان کے لیے بھی نہیں اٹھایا گیا تھا آمل بابا نے تمام خدشات رد کر دیئے تو ہمیں حیرت ہوئی بابا پھر کس لیے رینہ کے ساتھ وہ ایسا سلوک کر رہے تھے رینہ دراصل اپنے کالج کے پرنسپل کا ایک راز جان گئی تھی اسی لیے وہ لوگ رینہ سے سچی بات اگلوانے کے لیے اور اس راز کو رکھنے کے لیے اسے ٹورچر کرنے کو وہاں لے کر گئے تھے آمل بابا نے الگ ہی بات بتائی کیسا راز بابا دراصل پرنسپل کو اس عہدے پر ترقی دے کر سفارش کے ذریعے لانے والا اس گاؤں کا وڈیرہ ہے لڑکیوں کی نشان دہی کرتا تھا جو بد کردار ہوتی تھی جن کا چال چلن ٹھیک نہیں ہوتا تھا پرنسپل کی اسی نشان دہی پر وڈیرہ سائن بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتا اور بچا کچا پرنسپل کھا لیتا پرنسپل چونکہ پڑا لکھا اور اکل مند تھا اسی لیے وہ ایسی لڑکیوں کو شکار کراتا تھا جو اپنی مرضی سے رازی ہو جاتی اور رکم لے کر چلتی بنتی وڈیرہ سائن کے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی پرنسپل منصوبہ بناتا اور وڈیرہ اس پر عمل کرتا ان دونوں کی چلاکی سے یہ لوگ آج تک نہ تو قانون کے ہتھے آ سکے اور نہ ہی بدنامے کا شکار ہوئے ایک روز رینہ اپنے کلاس فیلو کے گھر نوٹس لینے کیلئے گئی ان کے امتحان شروع ہو چکے تھے صبح ان کا پرچہ تھا وہ دونوں امتحان کی تیاری میں رات بھر جاگتے رہے ادھر پرنسپل صاحب کے مخبروں نے انہیں تلا دی کہ رینہ اور راجہ بابو رات بھر گھر کے ایک کمرے میں اکیلے رہے ہیں تو پرنسپل نے اسے غلط رنگ دیا اور رینہ کو بد کردار اور برے فیل کی لڑکی سمجھا اگلے دن پرنسپل کی نشان دہی پر وڈیرہ سائن کے دو ملازموں نے رینہ سے چھیڑ چھاڑ کی اور اسے گناہ کی پیش کرش کی رینہ غصے میں آ گئی اور آپے سے باہر ہو گئی وہ ان کی شکایت کرنے کے لیے پرنسپل کے کمرے میں پہنچی تو وہاں پرنسپل کے ساتھ وڈیرہ بھی موجود تھا رینہ کسی سے مروب نہ ہوئی اس نے ملا جھجک اپنی شکایت ظاہر کر دی تب پرنسپل کی بے جاہمایت اور وڈیرہ سائن کی وقالت سے اور بے ہنگم گفتگو سے رینہ پر یہ راز کھلا کہ وہ دونوں اس گناہوں نے کام میں ملوث ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سے یہ شرمناک سلسلہ ایک لمبے عرصے سے چلا رہے ہیں رینہ نے اس بات کو افشا کرنے اور پرنسپل کے ساتھ وڈیرہ کو بھی بے نکاب کرنے کی دھمکی دی کانون کی مدد لینے کی بات کی تو یہ پیش خیمہ بنا اس کیا ہوا کا اس سے آگے جو ہوا تم لوگ وہی پر موجود تھے آون بابا نے سکون کا سانس لیا لیکن بابا ان لوگوں نے دوبارہ رینہ کو تنگ تو نہیں کیا میں نے پوچھا نہیں بیٹا اس دن کی مار اور غائبی طاقت نے ان کے احسان خطا کر رکھے ہیں اب رینہ نے بھی کالج جانا چھوڑ دیا ہے لہٰذا اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ آمل بابا نے بے فکری سے کہا اور بابا رینہ کی سہلی افسرا کا کیا ہوا جس کو ہم سہرا کے جن سے چھڑا کر لائے تھے رینہ نے بتایا تھا کہ اس کی حالت غیر ہے اور وہ سکتے کے عالم میں ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے کیا آپ کو رینہ اس کے پاس لے کر گئی تھی میں نے آمل بابا سے ایک اور ادھورے کام کا پوچھا ہاں بیٹا میں رینہ کے ساتھ جا کر افسرا سے ملا تھا آمل بابا نے بڑے اداس لہچے میں کہا خیریت تو ہے بابا آپ اس قدر اداس کیوں ہو گئے ہیں شمیکہ نے پوچھا دوستو شمیکہ نوول جاری ہے اگلے قسط نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ ہوگی